یہ فرش سے چل کے وانی جاتی ہے یہ عرش سے چل کے جاتی ہے تو حضور غوثی آزم شیخ عبدالقادر جلانی کندیل نورانی شاہباز لا مقانی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضور کریم علیہ السلام کی اس عظیم اولاد میں سے ہیں جو نجیب ترفین ہیں نجیب ترفین کا مطلب حسنی حسینی سید ہیں حسنی حسنی حسینی سید ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کیونکہ میں تھوڑا سا آگے جانا چاہوں گا یہ میں نے آپ کو کئی بار ان کا شجرہ سنایا بھی ہے بتایا بھی ہے حضرت امام حسن کے ایک بیٹے ہیں حضرت حسن مسنہ امام حسن جو حضرت علی کے بیٹے ہیں حضرت سیدہ فاطمہ دوزارہ کے بیٹے ہیں ان کے ایک بیٹے ہیں ان کا نام بھی حسن ہے ان کو حسن مسنہ کہتے ہیں ان کے ایک بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ان کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ امام حسن کے بیٹے امام حسن مسنہ اور امام حسین کی بیٹی سیدہ فاطمہ جو ان کی بیٹی ہیں ان دو کا نکاح ہوا روح زمین پر جو سب سے پہلا سید جس میں امام حسن کا بھی خون ہے امام حسین کا بھی خون ہے وہ حضرت عبداللہ ماز ہیں ان کو کیا کہتے ہیں عبداللہ ماز یعنی اردو والے صاحب سے ماز پڑھیں گے اور عربی کے صاحب سے مہد یہ ان کو ماز کہتے ہی اس لیے ہیں کہ یعنی کینات میں یہ پہلا سید وہ وجود رکھتا ہے جس میں امام حسن کا بھی خون ہے امام حسین کا بھی خون ہے اور آپ کو پتا ہوں نا جی عرب والے جو ہیں نا عرب والے عربی لوگ وہ ہمارے ہاں تو پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ کیا لکھتے ہیں جی سید تو پتہ جل جاتا ہے کہ سید یعنی حضور علیہ السلام کی اولاد ہے آج کل تو اللہ رحم کرے آج کل تو آپ کو پتا ہے کہ اپنا نسل در نسل چینج ہوتے ہیں پہلے چشتی پھر قریشی پھر قریشی سے حاشمی حاشمی سے وہ کیا بنتے ہیں ٹھیک ہے نا جی حاشمی سے کوئی اوپر والا خاندان بنتے ہیں پھر وہ سادات لکھنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ نصب بدلنا قریشی کہ سید کا اطلاق ہمارے ہاں اس پر ہوتا ہے جو سیدہ فاطمہ تو زہرہ کی نسل پاک سے ہو خصوصی طور پر اس لیے سید کا لفظ استعمال کرتے ہوئے اس بات کوئی ادراک ہونا چاہیے کہ میں کیا سیدہ فاطمہ تو زہرہ اور جناب سیدنا علی المرتضاء تو اس کو علوی کہتے ہیں یا حضرت فاطمہ تو زہرہ کی اس اولاد سے جو حضرت عمر کے توسع سے آ رہی ہے تو اس کو فاروقی کہتے ہیں وہ فاروقی جو حضرت عباس عباسی کے لاتے ہیں جو آوان کی طور پر تو یعنی سید لیکن عرب میں عرب میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سید نہیں کہتے ہیں ان کو عرب میں جو سید ہے وہ ویسے سرداروں کے لئے استعمال ہوتا ہے عرب میں آلِ رسول کے لئے وہاں لفظ استعمال ہوتا ہے الحسنی اور امام حسن کی اولاد سے ہو تو کیا کہ لکھتے ہیں الحسنی اور اگر امام حسین کی ہو تو کیا لکھتے ہیں ال ٹھیک ہے جی یعنی یہ آپ کو میں عرب کی پہچان دے رہا ہوں اور اگر جس میں امام حسن اور امام حسین دونوں کی نسل سے ہو اس کو کہتے ہیں نجیب ترفین اس کو کیا کہتے ہیں الحسنی الحسینی نجیب ترفین یا وہ دونوں لکھ دیتا ہے الحسنی والحسینی اور حضور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جنیا میں جو پہلا نجیب ترفین پیدا ہوا وہ حضرت الدلہ ماز ہے کون ہے یہ نام کم از کم ایک حضور کی امت ہی ہونے کے ناتے ہمیں رسول اللہ کی آل سے اتنی نسبت اور محبت ہے تو ان کی پہچان ہونی چاہیے اور پھر جس حضور غوثِ عظم شیخ عبدالقادر جلانی کی غلامی کا ہم دھم بڑھتے ہیں ان کے سید ہونے کا ہم دھم بڑھتے ہیں تو ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں شروع سے ہی رسول اللہ کی آل کی غلامی ملی ہے ہمارا تو امام بھی حضور غوثِ عظم ہمارا شیخ ہمارا مرشد ہمارا رہبر جس کی روحانیت سے آج ہمارے سینے منور ہیں وہ بھی آل رسول ہے اور خالی حسنی نہیں خالی حسینی نہیں بلکہ حسنی اور حسینی یعنی نجیب ترفین ہے جس کی روحان اللہ